جالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں جتنے غریب تنہیں چادروں سے بے نیاز اتنی ہی چادری میں مزاروں سے چھین لوں اتنی تو جرتے ہو میری کم سے کم بلند شاہوں کے تاج فکر اشاروں سے چھین لوں جناب سرد مولی سامائی آج میرا موضوع اظہار سخن کرپشن نام ہے جس کا سبب ہے میرے زباد کا اظہار مدامت ہی تو ہے کہ نہ ہم اپنے من میں ڈوپائی نزدندگی کا سراب پاسکے زیرے پہنس موضوع ترہ سے ایک پکار ہے سوچ بچار کی احتساب کی اور صحیح لاحے عمل کے اتفاق کی یہ ایک گہرا تنس اصل حاضی پر اور دعوت گورو فکر ہے ہمارے لیے کہ سہراؤں سے اٹھ کر زباد ہے بکھ تھامنے والوں کے لیے آج زباد کیوں خود ہی میں ڈوبنے والوں کے ہاتھوں میں آج کاسہ گتاری کیوں جناب سرد آج مجھے کہنے کیجئے حالات کی یہ ناساسکاری انسان کی علف زاری مولدوں منچہ سے دوری گورپت کی رنجوری سینے میں کھٹکتی بھانسیں ہالات کی اکھڑی ساسیں یہ دل پر چلتے بان یہ سربت گڑکتی کمان یہ افباروں کی ریشات دبانیا یہ حکومتوں کی سرکردانیا یہ دوستوں کا پکدان یہ موشی بہران یہ گردنوں پر زبان کی لٹکتی ہوئی تلوار یہ چہرہ زندگی پر گورپت کا غازہ یہ کندھوں پر عزت لفظ کا جنازہ یہ فکریں معاش میں سرکردان ہو گھنرمن اور یہ در امارک دکتا بستا خرط مند ہم سے سوال کرتے ہیں کیا وطن تھیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے درد پلکوں سے لہو بند کر چھلکتا کیوں ہے ایک ایک سانس پہ تنقید کا پہنا کیوں ہے ایک ایک سانس پہ تنقید کا پہنا کیوں ہے جنابے والا کرپشن صرف رشوت یا گورن دناتی بلکہ اپنے اہد اور اعتماد کو توڑنا مالی یا مادی معاملات کے ذاپتوں کی خلاف برسی ذاتی یا دنیاوی مطلب نکالے کے لیے کسی کے مددس نام کو استعمال کرنا بھی کرپشن ہے کرپشن چھوٹ کے مرض کی دران پھیلتا ہے اور یہ ایک ایسا موزی مرض ہے جس نے ہماری سیاسی سماجی اور معشرتی زندگی کو تباہ کر دیا ہے جنابے والا کہتو رجال بڑھتا چلا جا رہا ہے تحزیبوں تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار وقت کی ناقدری کا گلا کر رہے ہیں ہم زمان کے آخری حدوں کے بھی آخر حد پر پہنچکے ہیں کیونکہ کرپشن ہمارا اشیار بن چکی ہے ہم زمانہ حال سے پکار پکار کر کہتے ہیں مگر صدری الوکار کہ ہم اسی پیغمبر عاظر معافر کو ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا تو انہوں جہنبی ہیں مگر صدری الوکار اگر کوئی شخص اپنے کاربار میں بے نیاز ہے تو یقیراً اس دور کا ولی ہے کیونکہ یہاں ایمان کا سودا ہوتا ہے اور سب ہی بکتے ہیں یہاں تحزیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں زرا تم دامت رکھو یہاں ایمان بکتے ہیں آئیے اس سے اشتناب کا اہد دیں ورنہ ہمتار کی واضی کوئی حضرت و اہمیت میں لگتے ہیں بائے نکامی متائے کاربان جاتا رہا کاربان کے دل سے احساسیں زیادہ جاتا رہا آپ کی سمادوں کا دل سے شکریہ آپ کی سمادوں کا دل سے شکریہ